اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت پر براتی حضرات عید ملاد النبی بڑے جوش خروش کے ساتھ مناتے ہیں سڑکوں پر گاڑی گھوڑوں کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں جس میں مرد و خواتین مخلوط ہو کر شرکت کرتے ہیں بارانبی الاول کو فجر سے عشاہ تک کی پانچوں نمازیں ایک کنارے لگا دیتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کیا عید ملاد النبی کی نماز بھی برعیلوی حضرات پڑھتے ہیں یا نہیں کیونکہ برعیلویوں کے یہاں تین عیدیں ہوتی ہیں ایک عید الفطر دوسری عید الزہا اور تیسری عید وہی بارہ ربی الاول والی عید اور بقرائید کی نماز تو پڑھتے ہیں کیا بارہ ربی الاول جس میں عید ملاد النبی مناتے ہیں تو کیا اس عید کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں اسی طرح جلوس نکالنا گھوڑے دوڑانا کیا برعیلویوں کے یہاں یہ باعث سواب ہیں اس بارے میں برعیلوی مفتی صاحب کا فتوہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں برعیلوی مفتی صاحب فتوہ کیا دیتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سائل نے سوال کیا تھا سوال نمبر سات سو اکیس عید ملاد النبی کی نماز پڑھنا شریعت کی روز سے کیسا ہے سائل محمد سعید ابو زہبی یو ایس اے جواب ملاد پاک منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر کیا جائے ان کے فضائل بیان کیا جائیں اس موقع پر غربہ مساکین کو کھانا کلایا جائے دیگر صدقات و خیرات وغیرہ کا اعتمام کیا جائے فقط اس دن نماز مشروع نہیں ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے کوئی نماز مقرر نہیں فرمائی اور نہ گھوڑا اونٹ وغیرہ دوڑانے کا ذکر کیا ناظرین تو اب ان کے مفتی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا یعنی عید کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور نہ گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا ہے تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالنے کا حکم دیا جس طرح آپ لوگ مرد و خواتین کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں آپ نے فتوے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم نہیں دیا نہ گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا تو اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالنے کا حکم دیا مفتی صاحب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالنے کا حکم نہیں دیا تو آپ نے اپنے فتوے میں صاف صاف کیوں نہیں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے دوڑانے کا حکم نہیں دیا اسی طرح جلوس نکالنے کا حکم نہیں دیا مفتی صاحب میرے خیال سے اگر آپ اپنے فتویے میں صاف صاف لکھ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالنے کا حکم نہیں دیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا حلوہ پراتھا سب بند ہو جائے گا آپ کی بریانی بھی بند ہو جائے گی اس لئے آپ کو بریانی کی فکر ہے حلوہ پراتھا برقرار رکھنا ہے فاتحہ والی مٹھائی تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہے اس لئے آپ نے اپنے فتویے میں حیرہ پھیری سے کام لیا ہے اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اب دوسرا فتوہ جاری کریے اس میں صاف صاف لکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے دوڑانے کا حکم نہیں دیا اسی طرح جلوس نکالنے کا بھی حکم نہیں دیا